ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم عدم رحمت اللہ علیہ دریاں کے کنارے بیٹھے گڑری سی رہے تھے چونکہ آپ رحمت اللہ علیہ ایک سلطنت کے بادشاہ تھے اور سب کو چھوٹ شاڑ کر دروے شانہ زندگی گزار رہے تھے اچانک وہاں سے ایک رزیر کا گزر ہوا اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کو اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگا کہ کس قدر عظیم سلطنت کے مالک ہیں اور فقیری کو احتیار کر رکھا ہے بادشاہ ہو کر فقیروں کی طرح گڑری سیز رہے ہیں جبکہ ادھر آپ کے نا ہونے سے سلطنت پر باد ہوئے جا رہی ہے حضرت ابراہیم عدم رحمت اللہ علیہ نے کشف کے ذریعے اس کے دل کی بات معلوم کر لی اور اس کو اپنے قریب بلایا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا تو انہیں اپنی سمجھ کے مطابق بات کی ہے اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی سوئی دریاں میں پھیر دی اور پھر بلا نواز میں کہا کہ میری سوئی مجھے دو اچانک دریاں کے اندر سے ہزاروں مچھلیاں اپنے اپنے موں میں سونے کی سوئیاں دبائے ہوئے پانی سے باہر نکلی حضرت ابراہیم عدم رحمت اللہ علیہ نے پھر آواز دی کہ مجھے اپنی سوئی چاہیے چنانچ اسی وقت تا لوسری مچھلی برامت ہوئے جس کے موں میں حضرت ابراہیم عدم رحمت اللہ علیہ کی سوئی تھی آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ سوئی اور مچھلی سے لے لی اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ اس وزیر کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ہیں فرمایا کہ یہ بادشاہی اچھی ہے یا وہ حقیر سلطنت کی بادشاہی پھر حدی فرمایا کہ یقیناً یہ بادشاہی حقیقی بادشاہی ہے اور سب سے اچھی ہے یہ سن کر اور دیکھ کر وزیر نے معذرت کی اور اپنی راہ پر چل دیا